مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل فروغی ازا سبسکرائب کیجئے شکریہ اہلِ بیعت کا بغض ہے اور ان کی صدیوں سے یہ کوشش رہی ہے کہ اہلِ بیعت کے فضائل کو چھپایا جائے جیسے جیسے زمانہ جدید ہو رہا ہے اللہوں کے طریقہ کار بھی بدل رہے ہیں اور ان میں بھی جدت آ رہی ہے سعودی عرب ایک ایسا ملک جہاں پر اہلِ بیعت کا ذکر کرنے پر پابندی ہے وہاں پر اہلِ بیعت کے مزارات کو گرا دیا گیا وہاں کی ایک میڈیا گروپ کمپنی جس کا نام ایم بی سی ہے انہوں نے سعودی حکومت کے ساتھ مل کر ایک سو ملین ڈالر لگا کر ایک فلم بنائی جس کا نام معاویہ سیریز رکھا گیا اور جس کو رمضان میں ریلیز ہونا تھا اور یہ خبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں بی بی سی نے بھی اس کو کور کیا آپ سکرین پر یہ پکچر دیکھ رہے ہوں گے اور اگر آپ گوگل پر لکھیں گے معاویہ سیریز فلم تو بی بی سی کی یہ رپورٹ آپ پڑھ سکتے ہیں تو جب اس فلم کی خبر دنیا میں پھیلی تو ساتھ ہی یہ خبر بھی سامنے آئی کہ اس میں بہت سے تاریخی واقعات کو بدل کر اپنے نظریہ کے مطابق پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور خاص طور پر امام حسن علیہ السلام مولا علیہ السلام کے جو کردار ہیں ان کو بدل کر اس انداز میں پیش کیا گیا ہے کہ بہت سے لوگوں کے لیے دل ازاری کا سبب بنے گا اور سب سے بڑا اعتراف جو اس فلم پر اٹھایا گیا ہے وہ یہ کہ جس شخص نے مولا علیہ کا کردار کیا ہے اس فلم میں اس کا چہرہ بھی دکھایا گیا ہے یعنی مولا علیہ کا جو کردار ہے اس کا چہرہ بھی دکھا دیا گیا ہے جو کہ آج سے پہلے جتنی بھی اسلامی موویز بنی ہیں اس میں اہل بیت علیہ السلام کا چہرہ نہیں دکھایا جاتا ہے یہاں تک کہ جو آج تک کی سب سے کامیاب اسلامی فلم ہے دی میسیج جو کہ جامعہ تل ازار مصر کی یونیورسٹی کے علماء کے فتاوے کے ساتھ بنائی گئی تھی جس پر سب متفق تھے اس میں بھی رسول اللہ اور مولا علیہ کا چہرہ نہیں دکھایا گیا جبکہ اس فلم میں دکھایا گیا ہے تو جب یہ خبر سوشل میڈیا پر پھلی تو عرب دنیا میں خاص طور پر اس کے خلاف بڑا شدید رد عمل آیا اور عراق کے بہت بڑے عالم دین اور بہت بڑے وہاں کے سیاستدان مقتدار الفدر انہوں نے اس فلم کے خلاف ٹویٹ کیا کہ یہ مسلمانوں کے مسالک قیمہ بین دراد کا کردار ادا کرے گا لیکن اس کے باوجود اس فلم کی ریلیز برقرار رہی تو جب عالم اسلام میں ایسا ماحول بنتا ہے کہ فرقہ واریت پھیلے لے کا خدشہ ہو تو جو شر پسند اناثر ہر مسلک میں ہوتے ہیں اور وہ پھر ایسے موقعوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو ایک عراقی میڈیا گروپ عراقی ریچولز کے نام سے انہوں نے اس فلم کے جواب میں ایک فلم کا ریلیز کی اناؤنسمنٹ کر دی انہوں نے اس فلم کا نام رکھا شجاہ ابو لولو تو جب انہوں نے یہ فلم اناؤنس کی تو محول اور گرم ہو گیا اور فرقہ واریت کی ایک لہر سوشل میڈیا پر عام ہوئی تو جس کے پیش نظر دونوں اداروں نے اپنی اپنی فلموں کو منسوخ کرنے کا فیصلہ کر دی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلی بات کہ ایسے فلم بننی ہی نہیں چاہیے جن سے لوگوں میں فرقہ واریت پھیلے اور اگر آپ کسی شخصیت پر فلم بنانا چاہتے ہیں آپ بنائیں آپ کا حق بنتا ہے لیکن اس میں پھر جو تاریخی واقعات ہیں تاریخی حقائق ہیں ان کو بدلہ نہ جائے بلکہ وہ جیسے ہیں من و ان ویسے ہی اس کو پیش کیا جائے اور خصوصا جو اہل بیعت کے کردار ہیں ان میں خیال رکھنا چاہیے کہ ان میں کوئی ایسی کمی بیشی نہ ہے کہ لوگوں کی دل لازاری ہو لیکن جیسے ہیں ناصر کے جو ایسی فلمیں بناتے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاریخ کو بدلہ جائے حقائق کو بدلہ جائے اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اہل بیعت کی فضیلت کو کم کیا جائیں جو اہل بیعت کے دشمن ہیں ان کے لیے نرم گوشہ رکھا جائے تو وہ سو ملین ڈالر چھوڑ کر لاکھ ملین ڈالر بھی اگر لگا لیں گے تو وہ اپنے منصوبوں میں اسی طرح ناکام ہی رہیں کیونکہ اہل بیعت کی جو فضیلت ہے وہ اس طرح کی حرکتوں سے اس طرح کے اناصر سے نہ کبھی چھپی ہے نہ کبھی کم ہوئی ہے اور جو اہل بیعت کے چاہنے والے ہیں ان کے دلوں میں کبھی بھی دشمنانے اہل بیعت کے لیے نرم گوشہ نہیں آسکتا آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا دعا میں یاد رکھئے گا السلام علیکم اور رحمت اللہ